ہے وہ سنانے لگ گئے ہیں جنابے سپیکر پاکستان ہمارا ہے پاکستان کا فوج ہمارا ہے پاکستان کے تمام سیکیورٹی ایجنسیز ہماری ہیں یہ ہم پارلیمنٹیرین نے سوچنا ہے بیٹنا ہے آئین اور قانون میں تنمیم کرنی ہے اگر ہم پسمندر پہ چلے جائیں تو میں اپنے زندگی کی آداز تھوڑے بہت کہ جنابے زورفیقار علی بٹو کے الیکٹڈ گورنمنٹ کو ڈی سیڈ کیا گیا کیونکہ امریکہ کچھ آئیے تھا وہ سوویٹ یونن کو مسخر کرنا چاہتا تھا یہاں پہ ستتر میں مارشل آئی میرے والے سب چھ مہینے کے لئے ڈی اے خانجل بیچ دیا گیا تھی اس وقت مارشل آئی میں ہمارے مدارس کے بچے ہمارے پختونوں کو این دن بنایا گیا کس نے بنایا ہم چھوٹے تھے ہمارے ہوسٹل کے ساتھ ہم نے آئیس آئی دیکھا ہم نے پاک فوج دیکھے ہم نے یہ ایجنسیا دیکھی کہ کہاں سے لوگ ٹین چلانے سکھ گئے ہیں کہاں سے لوگ مارٹر مشینیں چلانے سکھ گئے ہیں ہمارے لئے کیا تھا مساجد میں یہ باتیں ہوتی تھی کہ مسلمانوں پہ سیونٹی نائن میں ہم سکول میں تھے کہ ہمارا پرنسپل آگیا وہ ہمیں کہتا ہے کہ جی اب برادر ملک پہ حملہ ہو گیا ہے لہذا چھوٹیاں ہو گئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک یہ میرا پیشاور اس وقت دگولینوں پیشاور ہو ہوتا تھا میرے اور سعوت اور نات وزیرستان میرے خیبر میں کرخانے ہوتے تھے کراس بورڈر ٹریڈ ہوتا تھا خوشی خوشحالی تھی اس وقت وہ بزنس ختم ہو گیا وار کا بزنس شروع ہو گیا پھر جرنلزیا کے بعد کوڑے کید یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ سارے اس وقت کے لوگوں نے بھی تھی پچھاسی میں نان الیکٹٹ غیر کسی پارٹی کے الیکشن لڑا گیا ایک تجربہ پاکستان کے سیاسی نظام کو پرید کیا گیا ہے ڈائریک ایم پی اے کو پچاس لاکھ روپے فنڈ کوئی آڈٹ نہیں تھا ایم این اے کو ایک کروڑ روپے فنڈ کوئی آڈٹ نہیں تھا پاکستان کے پولٹیکل نظام کو گندہ کر دیا گیا اس کے بعد اس فنڈوں کی وجہ سے ڈیولپمنٹل نظام ہمارا سارا برباد ہو گیا نتیجے میں کیا ہوا حیبر بختنخواہ میں کلاشن کوف آ گیا سمگلنگ شروع ہو گئی آمز کی سمگلنگ شروع ہو گئی افتہ بید دیا تھا مشرف آیا میں اپنے بھائیوں کو اپوزیشن کو بھائیوں کو وہ دن دلانا چاہتا ہوں یاد دلانا چاہتا ہوں جب نواز شریف چاریز بکسوں کے ساتھ ائرپورٹ پہ روانہ ہو کے سعودی عرب گیا اور دس سال تک واپس نہیںیا کس نے کیا تھا یہاں جو ہم رو رہے ہیں اسی کا اسی کے بیگراؤن میں جناب سپیکر صاحب جناب امران خان کی الیکٹڈ حکومت پلتی پلتی حکومت چین شاریہ ایک ہمارا گروت تھا اس وقت نبے ایک سو پچیس روپے پر ڈالر ریٹ تھا پیٹرول کا کیا ریٹ تھا آج سے بہت سستا کوئی ڈیک سو روپے لیٹر تھا اس وقت بیلی کا کیا ریٹ تھا فارن ریزرز ہمارے اٹارہ بلین ڈالر تھے ٹیکسٹائل کا پاکستانی تاریخ کے سب سے زیادہ ایکسپورٹ اس وقت تھا ہماری فارن انویسمنٹ لوگ پاکستانی اور چیز آ رہے تھے انویسمنٹ آ رہی تھی پہلا پولا پاکستان تھا کیا ہو گیا پھر امریکہ کو چاہیے جس طرح ستتر میں چاہیے تھا پھر امریکہ کو پاکستان چاہیے کیونکہ اسرائیل نے حملہ کرنا تھا اس مجاہد کو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اقوام اتحدہ نہیں چھوڑا اس مجاہد کو جس نے اسلامی کانفرنس بلایا جس نے سارے مسلمانوں اکٹہ کیا جس نے مسلمانوں میں پاکستان کے لیڈرشپ سے لے گئے امران خان پورے مسلم امت کا لیڈر بن گیا جنابی سپیکر پھر ہمارے لوگ وہی لوگ جس کی بنیاد ستتر میں افغان وار کی شکل میں تھی وہی لوگ اکٹے ہوئے ہیں انہوں نے یہ کام کیا کیا ہوا ملک پہ ریوارز گیر لگیا آج دیکھیں مائنس میں ہماری ایکانومی جا رہی ہے ہم کہتے ہیں اس آئی ایف سی بنائے ایک انویسمنٹ دے دیں مثال کے طور پر رکھ دیں چورہ سی کامپنیا اس وقت ہمارے آم فورسز کیے چورہ سی کامپنیا جو کہ بزنس کر رہی ہے جنابی سپیکر ہم لوگوں کے لیے کیا رہ گیا جو افسر جو بڑا محکم ہے وہ اپڑے میں کوئی ہو ہو تو جنرل بیٹھ جاتے پی ٹی اے جنرل بیٹھ گیا فلاں یہاں تک پہ پاکستان میں تو انٹرنیٹ بھی ازاد نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ فائر وال لگا دیا کیونکہ پی ٹی اے کا سوشل میڈیا ہے جنابی سپیکر نو مئی پہ آ جاتے ہیں نو مئی ایک پلین پروگرام تھا کیونکہ امران خان ہماری ریڈ لائن تھی پی ٹی اے کا ٹیمپریچر سب کو معلوم تھا موسن نکوی ماریم نواز حافظ صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی چار کردار ہیں انہوں نے ایک پلین بنائے کہ کس طرح ہم لوگوں کے جذبات کو اوباریں گے اور پھر کس طرح کونسے سٹیشن ہم استعمال کریں گے انہوں نے جو ہائی کورٹ میں امران خان کے ساتھ کیا سب کے سامنے ہیں لوگ بیدار ہوئے ہیں وہ فوٹیج وہاں سے ابھی غائب ہے بندہ جیل میں ہیں کس طرح اس پر ایف آئی آر ہو سکتا ہے اس عوام کے اس عوام کے یہاں پہ کیٹ میں یہ دیکھیں یہاں پہ کانٹینر تھے یہ ریڈیو پاکستان کس طرح جالا تھا سوابی ہیں میرے حل کے میں ایک سو پچاسی ایف آئی آر ہوئے ایک سو پچاسی میں دو مہینے میرا بھائی ڈیٹ مہینے اس طرح بہت سے لوگ جنابے سپیکر وہ دن بھی گئے ہیں آج یہ نوبت آگئی کہ ہمارے اس صوبے سے کر یہ بھی ہمیں اوہ لگائیں گے کہ یہ غددار ہیں وہ زمانہ گیا جب آپ وہ لوگ سلوٹ کرتے تھے پچھلے دن میں ہمارے گاؤں سے ایک بندہ جارہا تھا اسلامباد اس نے کہا ہے مجھے ایک بندے نے چچ انٹرچینج میں ہاتھ لگایا کہ آپ میں اس کے لئے رک گیا جب میں نے اس کو بٹھایا ہے پہلے اس نے کمیس نکالا نیچے وردی تھی پھر شلوار نکالا نیچے بھدون تھی اس نے حافظ صاحب کو گالیاں دکھائیں کہ جی لوگ میں گاڑی نہیں رکھتے گاڑی میں کہتا ہوں آئے وردی میں اور اس صدر میں پھرے ہیں آئے کسی خانہ میں پھرے ہیں آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ نے پاکستان میں کتنا نفرت بویا ہے کیونکہ یہ فوج ہماری ہے یہ چند چند لوگوں کا کام ہے آئیں ہم اور اپیوزیشن مل کے وہ ترامیم لاتے ہیں پارلیمنٹ مل کے وہ جوڈیشن مجوری فارم ہے وہ لانے ہیں تناوے سپیکر ہم نے پولیس کو آٹانومی دی ہے یہ واحد صوبہ ہے جس کا آئے جی خود مختیار ہے لیکن یہ آٹانومی بوٹ کے نیچے آگئی ہے ہم نے اس پہ بھی سوچنا ہے کہ آیا یہ آٹانومی یہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ یہ ہاتھ میں بندوق ہو اور آپ کا دل گردہ نہیں ہو اور آپ فائر نہیں کر سکتے ہیں تناوے سپیکر ہم نے اس ساری چیزوں کو سوچنا ہے دیکھنا ہے اس کا حال یہ ہی پارلیمنٹ ہے آپ دیکھیں سارے صوبے کا سب سے بڑے جرگا ہے آج جو یہ ہم بات کر رہے ہیں لکی مروت میں بنو میں لوگ اٹھ رہے ہیں پولیس اٹھ رہی ہے کیا یہ کبھی ہوا ہے نہیں ہوا ہے انشاءاللہ آج کا جو ماحول ہے یہ اس میڈیا کے ذریعے پاکستانی لوگ اورسیز دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا نقصان میرے ووٹر کا ہے سب سے بڑا نقصان میرے اس غریب بھائی کا جو گاؤں میں دن کی دیاری لگاتی ہے جس صوبہ جاتا ہے شام آتے اس کو دیار نہیں ملتی آئیں ملکے اپوزیشن کو میں دعوت دیتا ہوں آپ آئیں ہمارے ساتھ ریفارمز کریں یہ سیاسی دنگلے یہ ہوتے رہیں گے لیکن آپ کی ماضی بھی ان لوگوں کے بوٹوں سے بری ہے تو آئیں ملکے اس میں قانونی ترامیم کر لیتے ہیں جو ہمارے صوبے میں اور جنابی سپیکر میں آپ سے توقع چاہتا ہوں کہ جو نو مئی میں ابھی دیشتگردی کا ایف آئی آر مجھ پہ ہے میرا یہ موبائل دو لاکھ کے فرد پہ نکلا ہے میں دو لاکھ کے مچھلکوں پہ نکلا ہوں میرے تریاسی مارڈل گاڑی زمانت پہ نکلا ہوں میں ایگزیک کانٹرول لس سے زمانت پہ ہوں آخر یہ صوبہ ہمارا ہے یہ پارلیمنٹ ہمارا ہے یہ گگو گوڑے آئیں گے یہ باروی پاس لوگ آئیں گے اور ہمیں اس پر دلائیں گے کہ جی اس پہ ایف آئی آر کرو اس پہ ایف آئی آر کرو جنابی سپیکر ہم اور اپوزیشن نے ملکے اپنے مٹی کے لیے سوچنا ہے نہیں تو وہ دور نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ اچھ کے ہمیں اور آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے اللہ ہمیں اس اس گناہ سے بچائے انشاءاللہ ہم آج بھی عوام کے ساتھ کڑے ہیں عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں کیونکہ عمران خان نے ہمیں حق کے ساتھ کڑے ہونے کا سوچ دیا ہے شکریہ جی